میں ارز کروں گا کہ ہمارے اوور سیز جو پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ ایک بہت ہی اہم اپنا معیشت میں ان کا ایک حصہ ہے ریمٹنسز فورن ریمٹنسز جو ذریعہ معادلہ کا اہم ترین ذریعہ ہے ان کی اہمیت کا اندازہ اس پاس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ترسیلات زر یعنی فورن ریمٹنسز ہماری ایکسپورٹس کا نوے فیصد کے برابر ہے یعنی جتنی ہماری ایکسپورٹس ہے پاکستان کی وہ نوے فیصد ایکسپورٹس کا فورن ریمٹنسز آپ کے پاکستانی بہن بھائی آپ کو بھیجتے ہیں سو یہ ان اس طبقے کے لیے اوور سیز پاکستانیوں کے لیے جو یہ اپنے ملک میں اپنا ایک حصہ ڈالتے ہیں ایکانومی میں اور معیشت میں اس کے لیے چند کنسیشنز کی آنانسمنٹ کی جا رہی ہے بیرون ملک پاکستانیوں کی طرف سے فورن ریمٹنسز کے ذریعے اگر وہ ایم موویبل پراپٹی پاکستان میں خریدیں گے اس وقت ان کے اوپر موجودہ ایک فائنل ٹیکس دو فیصد سے لیا جا رہا ہے یعنی اس وقت پاکستان میں یہ لاغو ہے اس ٹیکس کو ختم کیا جا رہا ہے ان کے لیے نمبر دو ریمٹنسز کارڈ جو کہ آل لیڈی تین کیٹیگریز چل رہی ہیں اس پر ایک نئے کارڈ کا اضافہ کیا جا رہا ہے وہ کارڈ ڈائمنڈ کارڈ ہوگا جو کہ سلانہ پچاس ہزار ڈالر سے زائد ریمٹنسز بیجنے والوں کو جاری کیا جائے گا اس کیٹیگری کے لیے مندر جازیل مرات دی جائیں گی نمبر ایک ایک ان کو نون پرہبیٹیڈ بور لیسنسز دیا جائے گا نمبر دو ان کو گریڈس پاسورٹ پاکستان کا دیا جائے گا نمبر تین پریفرنچل ایکسس ٹو پاکستانی امبیسزن کونسٹ جہاں وہ ہوگے ان کو ملے گی نمبر چار پاکستانی ائرپورٹس پر ایک فاسٹ ٹیکس امیگریشن کی سہولت ان کو میسر ہوگی جہاں سپیکر ریمٹنس کارڈ ہولڈر کو قرآن اندازی کے لیے کے ذریعے بڑے انعماد دینے کے لیے سٹیٹ بینک کے ذریعے ایک سکیم کا اجرا کیا جائے گا سٹیٹ بینک کے لیے